الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ندیم حیدر اور آپ میرا چینل یوٹیوب کے اوپر ندیم حیدر کے نام سے دیکھ رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ناظرہ اور ترجمہ تفصیل کے ساتھ پڑھانے کے حوالے سے سٹریٹیجی کی بات کریں گے حالی میں حکومت پنجاب نے سکولوں کے اندر ناظرہ قرآن پاک جو کہ پہلی سے پانچمی کلاس تک جو ہے وہ ضروری قرار دی ہے اور اسی طرح چھٹی کلاس سے بارویں جماعت تک قرآن پاک ترجمہ تفصیل کے ساتھ پڑھانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں پہلے بھی الحمدللہ عزوجل سکولوں کے اندر قرآن پاک پڑھانے کے حوالے سے کسی قسم کی پابندی نہیں تھی جو اسازہ کرام اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے تھے جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک اور ترجمہ تفصیل سے قرآن پاک پڑھانے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ سکول انظامیاں اور دیپارٹمنٹ تعاون ہی کرتا تھا لیکن اب الحمدللہ عزوجل بقاعدہ طور پر قرآن پاک ناظرہ اور ترجمہ تفصیل سے پڑھانے کے حوالے سے سکولوں کے اوقاتکار کے اندر بقاعدہ پیڈیٹ شامل کیے گئے ہیں اور ساتھ اسیسمنٹ کے حوالے سے اس کے مارک شامل ہیں اب بقاعدہ طور پر بقیہ مضامین کے امتحانات کے ساتھ ساتھ اب قرآن پاک ناظرہ کا اور ترجمہ تفصیل کے جو امتحانات ہیں وہ بھی ہوا کریں گے اس حوالے سے ایک گزارش یہ کرنی تھی کہ جب ہم بچوں کو جو پہلی سے پانچھنی کلاس تک جو بچوں کو ہم ناظرہ قرآن پاک پڑھائیں گے یا ترجمہ کے ساتھ جب قرآن پاک چھٹی سے باری جماعت تک پڑھائیں تو ایک جو ہم نے احتیاط بردنی ہے کیونکہ قرآن پاک عربک زبان کے اندر ہے اور ہر زبان کی اپنی پروننسیشن ہوتی ہے اس کو بولنے کے پکارنے کے اصول و ثوابت ہوتے ہیں جس طرح کہ انگلیش لینگویج ہے جیسے کہ میں انگلیش ٹیچر ہوں اور ہم ٹریننگ سیشن کے اندر اسادہ کرام کو پروننسیشن سکھاتے ہیں بچوں کو بھی سکولوں میں پروننسیشن سکھاتے ہیں انگلیش کے اپنی پروننسیشن ہے فنانٹکس اینڈ فنالوجی ہے اسی طرح قرآن پاک عربی زبان میں ہے اس کے بھی حروف کی اپنے مخارج ہیں اور اپنے اصول و ثوابت ہیں تو جب ہم بچوں کو ناظرہ قرآن پاک پڑھائیں کیا ہی اچھا ہو اس سے پہلے ہم ان کے مخارج کو درست کریں ہم اصول و ثوابت کا جو قائدہ ہے ایک جو میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں مدنی قائدے کے نام سے اسی طرح مختلف مارکیٹس کے اندر قائدے دستیاب ہوتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم قرآن پاک ناظرہ پڑھانے سے پہلے بچوں کو یہ مدنی قائدہ پڑھا دیں اس کے تقریباً بائیس اسواق ہیں تو اکثر جو میں نے چیز نوٹ کی ہے اسازہ کرام میں بھی اور بچوں میں بھی تلفز کی درستگی نہیں ہوتی جس طرح درست انداز میں قرآن پاک کو پڑھنے کے احکامات ہیں ہم اس کے مطابق نہیں پڑھتے تو رب تعالیٰ عزا وجل کی رضا کے لیے اب ہم نے چونکہ بقاعدہ طور پر بچوں کو پڑھانا بھی ہے ضروری ہے ان کے امتحانات بھی لینے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو رب تعالیٰ عزا وجل کی رضا کے لیے اس کو درست پڑھنے کے ہم کا احتمام کریں دیکھیں ایک بات ہے کہ جب بھی ہمیں کسی سے اورادو وظائف ملتے ہیں وہ تلقین کرتے ہیں کہ ان کی تلفز درست ادا کرنے ہے پھر اس کی برکتیں ملیں گی تو جو قرآن پاک تمام اورادو وظائف کا مجموعہ ہے رب عزا وجل کا پاک کلام ہے تو جب ہم اس کو درست پڑھیں گے درست سکھلائیں گے بچوں کو تو اس کی برکتیں ہمیں کس انداز میں حاصل ہوں گی یہ اس کے جو قائدہ ہے اس کو ظاہر ہے اب ہم اگر ہم نے پڑھا نہیں ہوا تو اس کو کسی سے رہنمائی لینی پڑے گی یا تو اب ہم ایسا کریں کہ ہم بقاعدہ طور پر علمائے کی کرام کے پاس جائیں مساجد کے اندر مدارش کے اندر پورا حضرات سے ہم پڑھیں تو اپنی تلفز کی درستگی کریں دوسرا ایک آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم بقاعدہ طور پر کہیں جا کر حاصل نہیں کر سکتے تو آئیں میں آپ کو مشرع دیتا ہوں کہ اس کا بھی حل ہے کہ آپ گھر بیٹھے سکولوں میں بیٹھے اپنے اداروں میں بیٹھے اس کو درست سیکھ بھی سکتے ہیں اور بچوں کو پڑھا بھی سکتے ہیں آپ اسی مدنی قائدے کے نام سے پلے سٹور کے اندر یہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دعویسلامی.net کی سائٹ کے اوپر بھی یہ موجود ہے آپ اس کو اپنے فون کے اندر ڈاؤنلوڈ کریں تمام اسباق حروف کے مخارج ضروری ہدایات سوال و جوابات آپ کو یہاں پر اس اپلیکیشن میں ملیں گے اور الحمدللہ اس کے اندر آپ کو ویڈیو لیسنز بھی ملیں گے تمام چپٹرز موجود ہیں انگلیش اردو دونوں زبانوں کے اندر اور ہر لفظ جو بھی آپ سبق کو پڑھیں گے اس میں ہر لفظ میں جب آپ کلک کریں گے تو اس میں کاری صاحب آپ کو بوڑ کر اس کا درست مخرج بتائیں گے اس طرح پڑھنا ہے اسی طرح اس کی ویڈیو بھی موجود ہے ہم ویڈیو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دعویسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ہم ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے لیپ ٹاپ میں اپنے کمپیوٹر کے اندر بھی ہمیں وقت ملے روزانہ جتنا وقت ملے ہم تھوڑا تھوڑا سبق خود بھی اپنا درست کرتے جائیں اور بچوں کو بھی ساتھ پڑھائیں بچوں کو پڑھانے کے لیے تھوڑا تھوڑا سبق ہم ساتھ اپنی بھی اصلاح کر سکتے ہیں اور ساتھ بچوں کی بھی ہم اصلاح کر سکتے ہیں اس طرح انشاءاللہ تعالی رب عزا وجل کی رضا کے لیے ہم قرآن پاک اپنا بھی درست کر لیں گے اور بچوں کو بھی درست پڑھائیں گے یہ میری کافی عرصے سے خواہش تھی کہ کاش ہم جو ہے اپنے سکولوں کے اندر قرآن پاک ناظرہ اور تجمہ کے ساتھ اس کی تعلیم کو عام کر دیں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کاری کا بندوبست کریں سکولوں کے اندر یا اپنے گھروں کے اندر ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک خود درست انداز میں پڑھائیں تو آپ اس کی انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے دھیر و دھیر نکیاں انشاءاللہ ملے گی یہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا اسی طرح ایک اور اپلیکیشن جو آپ ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے اپنے کمپیوٹر کے اندر یا اپنے جو فون ہے پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہ سراط تفسیر سراط الجنان ہے جو مبتی محمد قاسم اتاری صاحب کی لکھی ہوئی ہے اس کو بھی آپ اپنے فون کے اندر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جب بھی سکولوں کے اندر ترجمہ اور پڑھانے کی ضرورت پیش آئے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دونوں بہت اچھی اپلیکیشنز ہیں میں نے بزادے خود اس کو استعمال کیا ہے آپ بھی استعمال کریں رب تعالیٰ عزوجل کے لیے رضا کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کام ہو جائے بہت بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوسروں تک پہنچائیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا بہت بہت شکریہ اللہ علیہ وسلم